موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں نسرہ تاب کا دسترخان یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا پھر سے استقبال کرتی ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چٹ پٹا رگڑا چاٹ اور ہم سب کی پسند جیدہ پانی پوری جس کو گول گپے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بہت ہی چٹ پٹے اور مزیدار ہوتے ہیں جس کو دیکھتے ہی کھانے کو دل چاہتا ہے اور یہ بہت آسانی سے اور کم وقت میں بن جاتے ہیں تو چلیے پہلے ہم رگڑا چاٹ بنا لیتے ہیں رگڑا چاٹ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے پانسو گرام سوکھے ہرے مٹر جس کو میں نے رات بھر پانی میں بھگو کر رکھا اس کے بعد کوکر میں ڈال کر تین سیٹی ہونے تک اس کو اُبال لیں ایک تیبل سپون کالی مرچ پورڈر ہز بزرخہ نمک ایک تیبل سپون زیرا پورڈر ایک تیبل سپون چاٹ مسالہ ایک تیبل سپون کشمیری لال مرچ پورڈر ایک تیبل سپون دھنیا پورڈر دو ٹی سپون چکر ادرکلے سن کا پیسٹ ایک ٹی سپون ایک چوتھائی کپ نیمبو کارس آدھا کپ ایملی کپ پل ہز بزرورت باریک کٹا ہوا ہرادھنیا ہز بزرورت باریک کٹی ہوئی پیاس دو میڈیم سائز کے اُبال کر میش کیے ہوئے آلو دو چھوٹے سائز کے باریک کٹے ہوئے ٹاماڈر تو چلی ہم رگڑا چاٹ بنانا شروع کرتے ہیں پہلے ہم ایملی کے پلپ میں ادرکلے سن کا پیسٹ ڈال کر ملا لیں گے پھر اس میں شکر ڈال کر اچھی طرح سے گھول لیں گے موسیقی موسیقی اب ہم اس گھول کو مٹر میں ڈال لیں گے موسیقی اب ہم اس میں سارے مسالے ایڈ کر لیں گے موسیقی اب ہم اس میں اُبال کر میش کیے ہوئے آلو ڈالیں گے موسیقی اب ہم اس میں نیمبو کا رس ڈالیں گے موسیقی اب ہم اس میں چار ٹیبل سپون باریک کٹے ہوئے ٹاماڈر ڈالیں گے موسیقی اب ہم اس میں باریک کٹے ہوئے ہزبے ضرورت پیاز ڈالیں گے موسیقی اب ہم اس میں باریک کٹا ہوئے ہزبے ضرورت پیاز ڈالیں گے موسیقی اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے موسیقی ہمارا چٹ پٹار اگر آر چارٹ بن کر تیار ہے چلیے اسے سرف کر لیتے ہیں موسیقی میں نے اسے گارنشن کے لیے باریک کٹے ہوئے ٹاماڈر پیاز اور ہرہ دھنیا کے ساتھ ایملی کی چٹنی اور نیمبو کا استعمال کیا ہے دیکھئے ماشاءاللہ ہمارا رگڑا چارٹ کتنا چٹ پٹا اور مزیدار لگ رہا ہے چلیے اب ہم پانی پوری بنانا شروع کرتے ہیں پانی پوری بنانے کے لیے ہمیں چاہیے دو لٹر ایملی کا پانی ایک موٹھی پودینہ ایک موٹھی ہرہ دھنیا دو یا تین ہری مرچ چار سے پانچ لائسن کی کلیاں ایک اینچ ادرک کا ٹکڑا ایک تیبل سپون دھنیا پودر ہس بے جائخہ نمک ایک تیبل سپون چاٹ مسالہ ایک تیسپون زیرا پودر ایک تیبل سپون پانی پوری مسالہ دو تیبل سپون شکر ایک تیبل سپون کالا نمک دو کپ باریک سوجی دو کپ میدہ چار چھٹکی پاپڑکھار ادھا ٹی سپون نمک اور آٹھا گوننے کے لئے پانی پہلے ہم پودینا ہرہ دھنیا ہری مرچ لہسن اور ادرک کو جار میں تھوڑا سا پانی ڈال کر پیسٹ بنا لیں گے دیکھئے ہمارا پیسٹ بن کر تیار ہے اب ہم اس پیسٹ کو املی کے پانی میں ڈال کر مکس کر لیں گے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں مسالے ڈال لیں گے اب ہم ان مسالوں کو پانی میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں کالا نمک ڈال کر املی کے پانی میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھئے ہمارا پانی پوری کا کھٹا پانی بن کر تیار ہو چکا ہے چلیے اب ہم پانی پوری کے پوریاں بنا لیتے ہیں پہلے ہم ایک برطن میں سوجی ڈالیں گے اب ہم اس سوجی میں میدہ ایڈ کر لیں گے اب ہم اس میں نمک اور پاپڑکھار ڈالیں گے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اچھے سے آٹھا گون دیں گے 8 ڈالیں گے 1 ڈ buildings میں نے آٹے کو اچھی طرح سے گوند لیا ہے اب ہم اس آٹے کو دس منٹ کے لئے دھک کر رکھ دیں گے دس منٹ بعد ہم اسے پھر سے اچھی طرح سے گوند لیں گے اب ہم اس گوندے ہوئے آٹے میں سے ایک روٹی جتنا پیڑا لے کر روٹی سے بھی پتلا بیل لیں گے ہم اسے پھر سے گوند لیں گے کے بعد ڈھککان کی مدد سے گولے کٹ کر لیں گے دس منٹ کا اچھی طرح سے گھرے جیب دس منٹ جیب دس منٹ جیب دس منٹ روٹی سے کٹ کر روٹی سے گھرے جیب دس منٹ جیب دس منٹ جیب دس منٹ اب ہم اس طرح سے باخی کے آٹے کو نکال لیں گے تیل کو تیز آنچ پر گرم کر لیں گے اس کے بعد ہم پوریوں کو میڈیم آنچ پر تل کر نکال لیں گے دیکھیں ہمارے پانی پوری کے پوریاں اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں چلی اب ہم اسے سرف کر لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ہماری پانی پوری کتنی چٹ پٹی اور مزیدار بنی ہے آپ بھی اسے اپنے گھر پر ضرور بنائیں اور مجھے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اگر آپ کو میری یہ ریسی پی پسند آئی ہو تو میرے اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئکن ضرور دبائیں آپ مجھے فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اگلی بار لوٹوں گی ایک نئی اور انٹریسٹنگ ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ